یہاں پر آپ کو بتائیں ٹیلی نیس پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی نے نئے آپریشن سینٹر کا استطاہ کر دیا ہے تقریب میں چیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیک ڈی جی لائسنسنگ وکیل خان ڈی جی آپریشنز اینڈ برادکاست مسٹر محمد طاہر میٹرو ون نیوز کی ڈائریکٹر نیوز بلند اقبال اور دیگر نے شرکت کی نئے آپریشن سینٹر کے ستاہی تقریب میں ٹیلی نیس کے سی ای او مہدی رضا نے ٹیلی پورٹ کے اہمیت پر روشن ڈالی ٹیلی نیس کے ٹیکنیکل ڈیریکٹر عثمان بنحاس نے ویڈیو انڈسٹری میں ٹیکنیکی سہولت کی آلہ صلاحیتوں کی نمائش کی جناب عثمان نے ان فوائد کی بھی وضاحت کی کہ جو نشریاتی شعبہ ان کے خدمات سے حاصل کرتا ہے ٹیلی نیس کے بزنس ہیڈ زہیب خان نے بھی ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کی میٹرول نیوز کے ڈیریکٹر نیوز بلند اقبال نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ٹیلی نیس برادکاسٹر کے لیے پاکستان کی واحد سیٹلائٹ ٹیلی پورٹ کے طور پر کھڑا ہے جو ٹیوی چینلز اور ٹی ٹی فیور فراہم ترندر اور میڈیا مولیٹر کے لیے جامع انتظامی خدمات پیش کرتا ہے جو ٹیم ہے ریلی وہ جب کوئی ایشو آئے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہو دہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ ہم کیسے کریں اور ہیلپ کیسے کریں اور یہ ہیلپ جو ہے نا یہ بیسک یہی سپیلٹ ہے پیمرا کی اب پیمرا کی لاہ میں امینمنٹ آئی ہیں ہم تے اور بھی خاصی ذمہ داریاں آئے دوئی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کہ پیمرا ویلیو کرییٹیو تھنکنگ اور کرییٹیو تھنکنگ سے جو ہے نا بہت سارے مسائل حل ہو جائے آپ کو بتانے چاہم گا کہ پاکستان میں ٹیلی پورٹ کا جو کانسپٹ تھا یہ پہلے کلیر نہیں تھا ٹیلی نیسٹ کے لیگل ٹیلی پورٹ کے بعد یہ کانسپٹ کلیر ہوا اور شروع میں ٹیلی چینل سے ہیں وہ پھولا سا ابحام کا شکاہ کے کہ کیا یہ جو پانسپٹ ہے یہ کلیر ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میٹر ویلی نیسٹ کو یہ ٹیلی پورٹ کیوز کا ٹیلی نیسٹ کی جانتے سے سرویسز پروائید کی جاتی ہیں بھی ترین سرویسز ہیں انٹرپٹڈ سرویسز ہیں بہت اچھی طریقے سے تمام چیزوں کو ٹربل شوٹ کیا جاتا ہے پروفیشنل لوگ ہیں کیا میں ایکمنٹ کروں گا کہ اس وقت زیادر لوگ کو یعنی یہ جو اپلنٹن پرائیس ہوتی ہے اس کے خیضات ہوتے ہیں اس کو بڑھانی کیا زیادر لوگ جو بے تھے یہ ہے یا چانت کیوں بے تھے یہ ہے جو ٹیلی پورٹ سے استعمال کریں اور اس ٹیلی پورٹ سے سرے پہتر کریں سرویسز سے کافی کو ساتسپائی ہو اور دیانتے کے ہم بات کریں ریٹس کی کمپیٹیوی دوسروں سے کمزن سرویسز بیتر ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ بیکس اینڈ کے بھی فیسیلیٹیشن ہے اور ہم کسیلے دو سال سے without an interruption اور کوئی problem کے بھائے ہم چل رہے ہیں اور میں اس کنپنی کو appreciate کرتا ہوں میں خصوص میں یہ رضا سال میں یہ تین کہ یہ ایک اچھا ایک ڈاؤن ہونا ہوسائے ہے نیوز سٹوڈیو سے پھلوست دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتا رہیے بچوان نیوز موسیقی